بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے اورنج ڈی لائٹ ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ می دیئے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اس سے کیا ہوگا میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی جس کے لئے میرے پاس انگریڈینٹ ہیں اورنج ڈی لائٹ ہے تو ہم اورنجز کا استعمال کریں گے یہ چار میرے پاس اورنج تھی جن کو میں نے پیل کر لیا ہے اور پیسس الگ کر لیا ہے یہ چار ہی اورنجز کا میرے پاس جوس ہے دو پیکٹ میرے پاس فروٹ کیک کے ہیں آپ کو جو فلیور پسند ہو جو برینڈ پسند ہو آپ لے سکتے ہیں ٹو پیکٹ میرے پاس اورنج جیلی ہے سکس ٹیبل سپون میرے پاس ونیلا کسٹرڈ ہے ونیلا ایسن کا استعمال کریں گے یہ ایک کپ میرے پاس ہیوی وپنگ کریم ہے جس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے آپ کوئی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں میں نے اس سے مشین سے بیٹ کیا ہے آپ وسک سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں آج سے دس منٹ آپ کو لگیں گے آپ کی کریم تھنڈی ہونی چاہیے طبیعہ بیٹ ہوگی یہ ایک لیٹر میرے پاس ملک ہے اسے ملک سے میں ایک کپ الگ کر لوں گی جس میں میں کسٹرڈ پاورڈر کو مکس کروں گی تو چلیں ہم اپنا مزیدار سا ڈیزرٹ تیار کرتے ہیں ملک ایٹ کریں گے اس میں سے ایک کپ میرے ملک نکال لیا ہے جس میں ہم کسٹرڈ پاورڈر مکس کریں گے یہ سارا ملک میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب اس میں ہم ایٹ کریں گے 4 تیبل سپون چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھئے گا اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو 5 تیبل سپون کر لیں میں 4 تیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں اگر مجھے کم لگے گی تو پھر میں اس میں اور ایٹ کر لوں گی یہ 4 تیبل سپون اچھے طریقے سے مکس کریں گے فلیم کو اب ہم ہائی کر دیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا تو ہم اس میں ایٹ کریں گے کسٹرڈ پاورڈر جو ہم نے ملک میں مکس کر کے رکھا ہوا ہے چینی مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے اس لیے میں 1 تیبل سپون اس میں اور ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لیں یہ 5 تیبل سپون میں اس میں ایٹ کر چکی ہوں جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا ہم ایٹ کریں گے اس میں اپنا کسٹرڈ پاورڈر جو ہم نے دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا ہے کسٹرڈ ایٹ کرتے ہوئے وقت آپ نے فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے کسٹرڈ کو مکس کرنا ہے اور سپون چلاتے رہنا ہے سارا کسٹرڈ ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے دو سے تین منٹ ہم اس کو سلو فلیم پر پکائیں گے تاکہ کسٹرڈ کا کچھا بن پتم ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کو ہم مزید پکائیں گے ابھی آپ نے اس بات کے خیال رکھنا ہے کہ اس میں لمس بلکل نہ ہو اس کو سٹر کرتے رہنا ہے اگر آپ اسٹر اس کو نہیں کریں گے تو اس میں لمس بن جائیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے تین منٹ ہوئے میں مجھے اس کو پکاتے ہوئے یہ بلکل رڈی ہے آپ اس کے تھکنس چیک کر سکتے ہیں ہمیں اسی طرح کی چاہیے تھکنس اس کی آپ نے بھی اتنی ہی رکھنی ہے فلیم کو میں بن کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ گلاس ڈش لیے میں نے یہ ٹو لٹر کیے اس میں ہم اپنے کےک ارینج کر لیں گے ون بے ون یہ دیکھیں جس طرح میں ارینج کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے سارے ارینج کر لیں گے فروٹ کیک کے میں نے ٹو پیکٹس لیے تھے اس کو ہم اپنے سارے ارینج کر دیں گے جہاں نہیں آ رہے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے سارے لیئر لگا لینی ہے یہ ٹو پیکٹ ہم نے فروٹ کیک لیے تھے اس میں سے دو کیک میرے پاس بچ گئے ہیں یہ دیکھیں ان کو ہم سائٹ میں کر دیں گے کیک ہمارے اچھے سے ارینج ہو گئے ہیں یہ فریش اورنجز کا جوس تھا ہمارے پاس اس کے اندر پور کر دیں گے یہ دیکھیں سارے کیک ہمارے اس میں ڈپ ہو جائیں اورنج جوس ڈالنے سے ہمارے کیک میں بہت اچھا سا اورنج کا فلیور آ جائے گا اور یہ بہت یمی سے بنے گی ڈیش ہماری ابھی آپ کو لکوڑی لگ رہے ہوں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے کیک سارا جو جوس ہے وہ سوک کر لیں گے پانچ منٹ اس کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی اس کے بعد پھر ہم اپنے کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے ہمارا کسٹڈ ہے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ بہت جلدی جم جاتا ہے جب آپ نے اسمبل کرنا ہے تو دوبارہ اسپون سے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے وانیلہ ایسنس میں ڈالنا بھول گئی تھی وانیلہ ایسنس میں اب اس میں اٹھ کر رہی ہوں وان ٹی سپون وانیلہ ایسنس ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم اپنے کیک پر اسمبل کریں گے سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس پہ ہم ڈالیں گے اپنا کسٹڈ اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیں گے یہ دیکھیں ادھر ادھر جو لگ جاتا ہے وہ ہم بعد میں ساف کر لیں گے اب اس میں ہم اٹھ کریں گے اورنج جس طرح سے میں لگا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح بھی اس کو ڈیکور کرنا چاہیں اورنجز کے تھوڑے پیس ہم سینٹر میں بھی اٹھ کریں گے یہ دیکھیں سارے اورنجز میں نے اس میں ون بائی وائن آرینج کر دیا ہیں یہ چار اورنج تھے میرے پاس اب اس کو ہم فریش میں رکھ دیں گے پانرہ منٹ کے لیے ہمارا کسٹڈ اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا جب تک ہم جیلی کی تیاری کریں گے اس کے اوپر جیلی اٹھ کریں گے ابھی ہم اپنی جیلی بنانا شروع کریں گے یہ تین کپ میں نے پانی بوائل کر دیا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے دھوان اس کے اندر نکل رہا ہے اس میں ہم اٹھ کریں گے اپنی اورنجز یہ دو پیکٹ میرے پاس جیلی تھی ساری اٹھ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو اور اس کو اتنا مکس کریں گے کہ جو اس کے کرسٹل ہیں وہ ڈیزولف ہو جائیں یہ دیکھیں کرسٹل اس کے ڈیزولف ہو چکے ہیں جیلی ہماری تیار ہے کسٹڈ کی ہم نے لیئر لگا دی تھی اس کے اوپر ہم نے اورنجز ہی لیئر لگائی تھی اس کے بعد ہم نے پانرہ منٹ کے لیے اس کو فریش میں رکھا نیچے اچھے طریقے سے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنی جیلی ڈالیں گے یہ دیکھیں جس طرح میں ڈال رہی ہوں آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے اورنجز ہماری بہت اچھے طریقے سے اس میں ڈیپ ہو گئی ہیں اب اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے جب جیلی ہماری سیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس پر اپنی کریم لگائیں گے ہماری سیٹ ہو گئی ہے ایک گھنٹہ ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب اس پر ہم کریم لگائیں گے یہ دھائی سو گرام میرے پاس کریم تھی جو کہ ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئی تھی اب جیلی پر ہم کریم اسمبل کریں گے یہ ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے جیلی ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے سپیچلہ کی مدد سے اس کو سیٹ کریں گے پورے ڈیزرٹ پر ہم نے کریم پھیلا دینی ہے یہ سپیچلہ ہے میرے پاس اس سپیچلہ کی مدد سے میں اس کو سمود آؤٹ کر لوں گی کنارے اس کے اچھے طریقے سے سمود کر لوں گی ایکول ہم نے پھلانی ہے ساری ہم نے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے کونڈن ہم نے نیت کر دی ہیں اب ہم اس کی گرنش کریں گے اورنجز کے ساتھ اورنجز ڈیزرٹ ہے تو اورنجز کے ساتھ ہی ہم اس کی گرنش کریں گے یہ دیکھیں ہمارا بن گیا ہے اچھا سپ تاور اس پہ جیلی آئٹ کریں گے جو کہ میں نے چھٹے چھٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے گرنشنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ ہماری ہمارا مزیدار سا اورنجز ڈیلائٹ بن کر تیار ہے اس کو میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے فریزر میں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کٹ کر کے کہ کیسا بنا ہے اگر آپ رات میں بنا رہے ہیں تو آور نائٹ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ جتنا اچھا چیلڈ ہوگا یہ اتنا ہی مزے کا لگتا ہے اگر آپ دن میں بنا رہے ہیں تو تقریباً اس کو آٹھ سے دس گھنٹے آپ نے فریزر میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ سرف کریے گا آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے نکالنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اسپون سے بھی اس کو دکھاتی ہوں کہ اس کی کتنی اچھی لیئرز بنی ہیں so yummy ایک اور بائٹ کھاتی ہوں یہ دیکھیں قریب سے میں آپ کو دکھاؤں جیلی اورنجز کریم اور کسٹرڈ کے کامبینیشن مزیدار اور یمی آپ یقین کریں یہ اتنا ٹیسٹی بنا ہے اتنا مزے کا بنا ہے آپ کے گھر اگر کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ ان کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں ایک دن پہلے آپ کے ڈیزرٹ ٹرائے کریں اور مجھے نیچے کمیل لازمی کریں ریسپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پرس کریں دیکھتے رہیں سیمہ شاری کوکنگ چینل اللہ حافظ